چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ پر امن احتجاج ہمارے تمام شہریوں کا حق ہے پنجاب اور اسلام آباد میں پی ڈی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف ظالمانہ کریک ڈاؤن جاری ہے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن سے نون لیگ کا فاشسٹ چہرہ سب کے سامنے آ گیا پی ٹی آئی لانگ مارچ حکومت کا مہا ذراعی سے سخت سے نپٹنے کا فیصلہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کو بڑے پیمانے پر گرفتار کیا جائے گا عمران خان کا کوئی غیر آئینی فیصلہ قبول نہیں کیا جائے گا حکمران اتحاد کا حکومت فوری نہ چھوڑنے پر بھی اتفاق نون لیگ کے قائد نواز شریف نے فوری حکومت سے الگ نہ ہونے کے فیصلے کی توصیق کر دی اتحادی حکومت کے فیصلے سے اہم شخصیت کو آگاہ کر دیا گیا پاکستانی حکومت گرانے کی مبینہ سازش عمران خان کا امریکی احتیدار ڈونلل لو کی برطرفی کا مطالبہ سی این این کو انٹرویو میں کہا امریکہ نے پاکستان میں حکومت کیوں تبدیل کروائی سفارتکار ناراض ارکان سے رابطے کیوں کر رہے تھے بھارت روس سے تیل لیتا ہے تو امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کے دورے روس پر اینٹی امریکہ کا تاثر دیا گیا جو بائیڈن نے شروع سے ہی سرد مہری کا رویہ رکھا عوام کو فتمنہ پرور شرپسن جتھوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا سابق وزیراعظم نواز شریف کی ٹویٹ میں پی ٹی آئی اور اس کے لانگ مارچ پر تنقید کہاں یہ لوگ پہلے ہی عوام پر مہنگائی بے روزگاری اور گربت کے پہاڑ گرا چکے ہیں ایسے تخریب کاروں کا قلعہ کما کیے بغیر پاکستان اپنی حقیقی منزل نہیں پاسکتا بحیثیت قوم ان شرپسندوں کا راستہ روک نہ ہوگا تحریک انصاف کی لونگ مارچ میں رکاوٹوں کے خلاف درخواست کی آج سماعت ہوگی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتر من اللہ سماعت کریں گے پی ٹی آئی نے پچیس مائے کو سری نگر ہائیوے پر دھرنے کی اجازت بھی مانگ لی جیسے اسلام آباد کو درخواست جمع اسد عمر کہتے ہیں بوکلاہٹ کی شکار حکومت انتخابات میں التواہ کے لیے فساب چاہتی ہے پچیس مائے کے بعد ملک کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گئے حکومت نے سات سو کارٹونوں اور رہنماؤں کی گرفتاری کا منصوبہ بنا لیا فواد چہدری کا دعویٰ کہا لوگوں کو دھمکایا اور گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے راستے روکنے کے لیے کنٹینرز پہنچا دیئے انتظامیہ کے لوگ استیفے دے دیں گے اپنے لوگوں پر گولیاں اور لاتھیاں نہیں چلائیں گے پشاور میں لیڈرشپ کے تین اجلاس ہوئے لانگ مارچ ضرور ہوگا عمران خان کے پی سے ریلی کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچیں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان میں ٹیلی فونک رابطہ آرمی چیف نے سعودی فرما رواز شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی خیریت دریافت کی سعودی پریس ایجنسی کے مطابق جنرل کمر جاوید باجوا نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے نیک خواہشات اور جذبات کا اظہار کیا پاک سعودی تعلقات اور فوجی تعاون پر بھی بات چیت ہوئی شہرہ سعود میں ڈیر سو بیس پوائنٹس کا اضافہ تہرہ اشاریہ سات پانچ فیصد مقرر اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی واضح کر دی مرکزی بینک کے مطابق شہرہ سعود میں اضافہ آئندہ ڈیر مہ کے لیے کیا گیا فیصلہ موجودہ معاشرے صورتحان کو دیکھتے ہوئے کیا گیا کرنٹ اکاؤنٹ سارا تیرہ اشاریہ ساتھ ساتھ نو ارک ٹول پیٹرولیم قیمتیں نہیں بڑھائیں گے آئی ایم ایف کو منائیں گے دو دن میں معاہدہ کر کے وطن واپس آئیں گے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل پور امید کہتے ہیں عمران حکومت نے جان بوجھ کر بارودی سرنگیں بچھائیں پیٹرولیم قیمتوں میں ڈیر سو روپے تک اضافہ کا معاہدہ کیا عمران خان ملک کی ترقی کے دشمن ہیں ہمیشہ ذاتی مفات کو ترجیح دی نیا دھرنا فراغ ہوگی کو بچانے کے لیے ہے عثمان بزدار نے سیمنٹ فیکٹری کے سولہ لائسنس بیچے عالمی طلب میں اضافہ سے خام تل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں امریکی و ٹی آئی کی فی بیرل قیمت بھڑھ کر ایک سو دس ڈالر ہو گئی برطانی برینڈ خان تل بھی مہنگا فی بیرل قیمت ایک سو تیرہ ڈالر ریکارڈ روہ سال حج اخراجات میں چار لاکھ روپے سے زائد کا اضافہ وفاقی کابینہ نے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے اخراجات کے ابتدائی تخمینے کی منظوری دے دی روہ سال اکیاسی ہزار ایک سو باتیس افراد کا حج کوٹا مختص سرکاری سکیم کے تحت بتیس ہزار چار سو تریپن افراد حج کریں گے ہارٹشپ سکیم کے ایک ہزار ایو بی آئی کے تحت دو سو افراد حج پر جائیں گے ڈیویس میں عالم اقتصادی فورم وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وف سویزر لینڈ پہنچ گیا وزیر مملکت خارجہ ہینا امور ربانی کھر کی عالم اقتصادی فورم کی اہم تقریب میں شرکت تقریب کا موضوع افغانستان مستقبل کا راستہ تھا راجہ ریاض قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن گئے کہتے ہیں ڈھائی سال تک گوگی بزدار اور وفاقی وزراء کی کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی چار سال میں ملک کا بیڑا کر دیا امران خان سب سے بڑا جھوٹا اور کرپٹ ہے پہلے بھی لوگوں سے فروڈ کیا پھر فتنہ برپا کرنے آ رہا فتنہ روکنے کے لیے سخت اقدامات نہ کیے تو حکومت نہیں چلے گی دوسری جانب نور عالم پی اے سی کے چیئرمن بن گئے نوٹیفیکیشن جاری سینٹ کا اجلا سرکان کا شوش شرابہ چیئرمن سادت سنجرانی خاموش کراتے رہے قائد حضب اختلاف شہزاد وسیم نے کہا کہ امران خان کو خطرہ ہے سیکیورٹی نہیں دی جا رہی پچیس مائی کو حقیقی آزاحتی کے لانگ مارچ کا تبل بچ چکا عوامی جذبے اور جنون کو کنچینرز سے نہیں رکا جا سکتا وزیر قانون آزم نظیر تارٹ نے کہا کہ یہ رونے دھونے سے اپنے گناہوں پر پردہ ہرگز نہیں نال سکتا ہے لاہور گجنوالہ ساہیوال فیصل آباد فوٹ آباس اور دیگر شہروں میں بارش تیز ہواوں کے ساتھ بادل برسنے پر گرمی کا زور ٹوٹ گیا بارش اور آنڈی کے باعث بجلی کے فراہمی کا نظام متاثر ہوا خوشک سالی کے ستائے چولستان کے مکینوں نے بارش پر سکھ کا سانس لیا چیف جسٹس پاکستان عمر اطاب اندیال دنیا کی سو با اثر شخصیات میں شامل امریکہ کے عالمی شہرت یافتہ جریدے ٹائم میگزین کی دو ہزار بائس کی سو با اثر شخصیات کی فہرست جاری روا برس فانچ سے زائد شعبوں کی شخصیات کو فہرست کا حصہ بنایا جو بائیڈن، شی جن پنگ، ولادمیر پیوٹن، ولادمیر زنلسکی اور احمد اے بے بی فہرست میں شامل جگارتم ایشیا کپ ہاکی کے مقابلے شروع پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ دلچس مقابلے کے بعد ایک ایک گول سے برابر رہا بھارت کی جانب سے ایک آرتی سلوم نے پہلے کوارچر میں گول کیا پاکستان کی جانب سے رانا وحیب نے کھیل کے اختتام سے ایک منٹ کا بر گول کر کے میچ برابر کر دیا موسیقی